اسلام علیکم آج میں بناؤں گی دو کلو بیف کے گوشت کی سالن کی ریسیپی شعبے والا سالن بنائیں گے اور بہت کم مسالوں سے بنائیں گے اور سمپل طریقے سے بنائیں گے اور تین ایسے مسالے ڈالوں گی جس کی ساری خوشبو اسی کی ہوتی ہے اسی مسالے کی تو چلیں ریسیپی کو شروع کرتے ہیں دو کیجی میں نے بیف کا گوشت لے لیا ہے اور ہڈی والا گوشت بھی اس میں شامل ہے اب ان سب سارے گوشت کو ڈال دیں گے ککر میں اور چار گلاس پانی ڈالیں گے اور کچھ ثابت مسالے ہیں دو بڑی علاچی ہیں دو چھوٹی علاچی ہیں تین چار لونگے دو تین بادیان کے چھٹے چھٹے پھول اور دو تین دارچینی کے ٹکڑے تھوڑی سی میں نے لے لیے کالی مچ ثابت اور سفیز زیرا ہافٹی سپون اور ایک تیز پتہ اور ڈیٹی سپون نمک اور یہ سب چیزیں ڈال کے ایک ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ اور یہ سب چیزیں ڈال کے مس کر کے میں بیس منٹ یہاں گوشت کو خوب اچھی طرح سے میں نے گلا لیا ہے تو گوشت اچھی طرح سے گل چکا ہے اور یخنی اس کی بڑی اچھی سی تیار ہو گئی ہے اسی یخنی میں ہم اسے پکائیں گے تو اس کو ایک طرف رکھتے ہیں اب ایک بڑی دیکچی میں میں ایک کپ کے قریب گھی لے لوں گی زیادہ گھی نہیں لینا کیونکہ گوشت میں بھی چکنا ہی شامل تھی اب یہ تقریباً دو کلو گوشت ہے تو یہ ڈیڑھ کلو کے آس پاس ٹیماتر ہیں جن کے چھلکے اتار کے میں نے باریک سلائس کر لیے تھے اب ٹیماتر کو اس میں ڈال کے تھوڑا سا پکائیں گے کہ تھوڑا سا یہ گلنا شروع ہو جائیں تو یہ تھوڑا سا گلنا شروع ہو چکے ہیں تو اب آپ چاہیں تو کسی بھی چیز سے اس کو اچھی طرح سے کوٹ کے میش کر لیں یا اس موقع پر آپ چاہیں اسے تھنڈا کر کے جنگ میں میش کر لیں لیکن اسی طرح کر لیں تو زیادہ پہتر ہے تو اس طرح سے ٹیماتر کو خوب اچھی طرح سے میش کر لیا ہے میں نے اب اس میں ڈالوں گی دو ٹی سپون لسن کا پیسٹ دو ٹی سپون ادرک کا پیسٹ دو ٹی سپون کٹیوی لال مرچے دو ٹی سپون پسیوی لال مرچے اور ایک ٹی سپون نمک اور ڈالیں گے اور کچھ ثابت لال مرچے ڈال دیں گے اور ان سب چیزوں کو اب یہاں ڈال کے میں خوب اچھی طرح سے بھونوں گی سارے مسالے کے ساتھ اور یہ وہ سیکریٹ مسالہ ہے جس کی ساری خوشبوس میں آئے گی جائفال کا ٹکڑا جائواتری کے دو ٹکڑے اور دو دارچینی کے ٹکڑے ان سب کو میں پیس لوں گی آپ چاہیں تو مشین میں بھی پیس سکتے ہیں بس اس طرح سے اس کو پیس کے رکھ لیا ہے اب پانچ منٹ ہو چکے ہیں ٹرماتو کو کو بچی طرح بھون لیا میں نے اب یہ مسالہ اس میں ڈالیں گے تو انتہائی زبدس خوشبوس مسالے کے آئے گی اور ساری جو سیکریٹ ہے سالن کے بنانے میں اسی مسالے کا ہے تو بس یہ مسالہ ڈال کے اس کو میں تھوڑی دیر اور مولنوں گی ٹرماتو خوب اچھی طرح گھل چکے ہیں تو یہ ریڈی ہے اب یہ گوشٹ رکھنی سمیت سارا ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اب اس کو میں یہاں پانچ منٹ دم لگاؤں گی کیونکہ شربہ تھوڑا سا پتلہ ہے تو تھوڑا سا اسے اور گڑا کریں گے زیادہ گڑا ہم نے کرنا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ پتلہ شربے سے ہی بنتی ہے تاکہ آپ اس میں روٹی خوب اچھی طرح سے ڈبوڈوبو کے کھا سکیں یا بھگو کے کھا سکیں تو کچھ دیر بعد یہ ہارا مسالہ میں نے کٹ کے رکھا ہے پانچ منٹ دم لگانے کے بعد یہ ہارا مسالہ میں ڈال دوں گی تو پانچ منٹ بعد میں نے کھولا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہری میچے ہیں دو تین کلر کی کٹی ہوئی ادرک ہے اور کچھ ہرہ دنیاں یہ ڈال کے اب میں دو تین منٹ اور دم لگاؤں گے اس کو تو تین منٹ بعد میں نے اسے کھولا ہے تو بہت زبردست خوشبو اس میں سے اٹھ رہی ہے کلر بھی اس کا بہت اچھا ہے اور انتہائی لذیذ ٹیسٹری یہ سالنگ بنا تھا ساری خوشبو جو تھی اسی مسالے کی تھی جو میں نے ڈالا ہے یعنی جیفل جیواتری اور دارچینی کا پورڈر انتہائی لذیذ اس سے سالنگ بنتا ہے یہ آئندہ کبھی سالنگ بنائیں تو یہ ضرور اس میں ڈالیں تو میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائف سبسکرائب کرنا نہ مولنا بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کرنا فیس بک پہ یوٹیوب پہ دونوں پہ سے شیئر کیجئے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ